کے ذریعے ان کی شہادت ہو جاتا حضرتِ طلحہ ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی زندگی میں ہمیں ایک چیز یہ نظر آتی ہے کہ یہ دوسری صحابے کرام کے ساتھ حسنِ زن رکھتے تھے یہ حسنِ زن رکھتے تھے کسی صحابی کے بارے میں بدگمانی نہیں رکھتے تھے ایک بار ان کے پاس ایک آدمی آیا اور حضرتِ ابو حریرہ کے بارے میں ذکر کرنے لگا کہ یہ ابو حریرہ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے یہ ہمیشہ ایسی ایسی حدیث سناتے ہیں جو تم لوگ نہیں سنا پاتے ہو یہ کہاں سے ایسی ایسی حدیثیں لاتے ہیں یعنی گویا وہ حضرتِ ابو حریرہ کے اوپر تنقید کر رہا تھا اور نعوذ باللہ ان کی بتائی ہوئی حدیثوں کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا تو حضرتِ طلحہ نے جواب دیا کہ ابو حریرہ کی یہ خاصیت ہے کہ ہم لوگ اپنے اپنے گھروں میں رہتے تھے صبح شام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے تھے اور جتنی باتیں ہم لوگ اللہ کے نبی سے سن پاتے تھے اتنی باتیں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے تھے لیکن ابو حریرہ کا معاملہ یہ تھا کہ ان کے پاس مال دولت پیسہ نہیں تھا یہ دن رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتے تھے یہی وجہ ہے کہ ان کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی حدیثیں ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہیں تو اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے اگر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی حدیثیں بیان کرتے ہیں تو اس میں کوئی شک اور شبہ کی بات نہیں ہے محترم ناظرین اکرام اس سے ایک بات ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ ہمیں اہل علم کے سلسلے میں بدگمانی نہیں رکھنی چاہیے اگر کسی عالم دین کے بارے میں اہل علم کے بارے میں اگر کوئی غلط نیوز بھی ہم کو ملے تو ہم پہلے اس کی تحقیق کر لیں ہمارا دین جب عام لوگوں کے بارے میں تحقیق کرنے کی تعلیم دیتا ہے تو اہل علم کا جو مقام ہے ان کا جو منصب ہے اس کا یہ تقاضہ ہے کہ ہم اہل علم کے اوپر فوراً حملہ نہ کریں ان کی عزت و نامس کے اوپر حملہ نہ کریں ہم اس کی پہلے تحقیق کر لیا کریں